اسلام علیکم دوستو میرا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوست گزاریش ہے میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں آج ہم مستشکین کے جو ہیں یونی نمتین قرد قرآنی اور مستشکین شبہات کا جائزہ یونی کا تعرف مستشکین کا اول مقصود یہ ہے کہ وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کو محفوظ قرآن مجید کے باہرے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو جھوٹا ثابت کرے جو کہ قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے اپنے ذمہ لیا ہے اس یونیت میں مستشکین کے قرآنی قرآن کے حوالے شبہات کے تنقیدی اور یونیت میں جائزہ لیا جائے گا یونیت کے مقاصر ہے کہ قرآنی مطابق مستشکین شبہات جان سکے قرآن حکیم کے بارے مستشکین نکتہ نظر سے اضائی حاصل کرسکے امت مسلمان مستشکین کے درمیان اصل اختلاف جان سکے اختلاف قرآن کے باعث پیدا ہونے والے استراب کی نوئیت جان سکے اہدہ عثمانی رضی اللہ عنہ میں جمع قرآن کریم کی نوئیت جان سکے قرآنی اور مستشکین شبہات کا جائزہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہات کی جائز نہیں کہ قرآن حکیم سات حروف پر نازل کیا گیا ہے جو صحیح قطع اور مشہور حدیث سے ثابت ہے کاریوں نے قرآن حکیم کی قرآن کے اس حروف میں یہ روایات اور اس کے مختلف لحجات کو اپنے اس حصیح قرآن سے براہ راست سما کے ذریعے حاصل کیا یہاں تک ان کے سنات درجہ و درجہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتی ہیں قرآن یہ معروف اور صحیح قرآن دواتر حقیقی ثابت ہے یہ دواتر ایسا ہے جو کسی کتاب کو حاصل نہ ہو سکا علماء قرآن نے ان قرآن کو قرآن کی تمام باریکیوں اور پختیوں کے ساتھ نکل کیا ہے یہ بات مسلمانوں کے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی معروف قرآن کو صحابہ اکرام رسول صلی اللہ تعالیٰ کو پڑھ کر سنایا اور انہیں ان قرآن کے ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دی یہ قرآن قرآن صحیح اور متواتر آسانیت سے ثابت ہے اور یہ بات اتنی معروف ہے کہ جو شاہر علوم قرآن اور قرآن سے ذرا بھی شغف رکھتا ہو وہ اس سے بہ خوبی جانتا ہے اللہ تعالیٰ ملکنیک تفیق تاہمہ جزاک